اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو دو آن لائن کلاسز آف ایف ای آئی آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں سائنس سبجیکٹ میں اس کا نام ہے سیمپل میشینز اب یہ سیمپل میشینز کیا ہوتی ہے؟ سیمپل میشینز آر ٹولز دیٹ میک آر ورک ایزیر بائی اپلائنگ فورس کوئی بھی چیز جو ہمارے کام کو آسان بنائے گی ہمارا وقت بچائے گی اس کو ہم سیمپل میشین کہیں گے اب یہ سیمپل میشین کیسے کام کرتی ہے؟ اس پہ ہم فورس ڈالتے ہیں کسی ایک فکسڈ پوائنٹ پہ اور اسی فورس کی مدد سے یہ سیمپل میشین کام کرتی ہے اگر ہم گھر میں دیکھیں ہم چاکو کا استعمال کرتے ہیں یا سیزرز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں سیمپل میشینز کہلائیں گی کیونکہ یہ ہمارے کام کو آسان بناتی ہے سیمپل میشینز جو ہوتی ہے انہی کے بیسز پہ باقی میشینز کو بنایا جاتا ہے ہمارے پاس چھے بیسک سیمپل میشینز ہیں جن کا استعمال کر کے باقی ساری میشینز بنائی جاتی ہے ان میں سب سے پہلے آتا ہے لیور اس کے بعد آتا ہے انکلائنٹ پلین پھر آتی ہے ویج اس کے بعد پلی آتی ہے اس کے بعد ویل اینڈ ایکسل اور لاسٹ میں سکریو انہی چھے سیمپل میشینز کا استعمال کر کے باقی ساری میشینز بنائی جاتی ہے اب ہم انہی چھے سیمپل میشینز کو ڈیٹیل میں پڑیں گے کہ کون سی میشین کیا کام کرتی ہے سب سے پہلے لیور لیور ایک سیمپل میشین ہے جو چیزیں اٹھانے کے کام آتی ہے اور یہ جو لیور ہے یہ ایک فکسڈ پوائنٹ پہ مو کرتی ہے جسے فلکرم کہا جاتا ہے لیور کے تین پارٹس ہوتے ہیں لوڈ فلکرم اینڈ ایفورٹ لوڈ ہم کہتے ہیں وزن کو یا اس چیز کو جسے ہمیں اٹھانا ہوگا جس پہ ہمیں جس پہ ہم فورس اپلائی کریں گے اس کے بعد آتا ہے فلکرم فلکرم ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے لیور کا جس پہ لیور مومنٹ کرتا ہے یعنی کہ اسی فلکرم پہ لیور کی مومنٹ ہوتی ہے یہ فریلی مو کر سکتا ہے اسی فلکرم کے اوپر اس کے بعد آتا ہے ایفورٹ ایفورٹ ہم اصل میں فورس کو کہتے ہیں اور فورس ہمیں پتا ہے پوش یا پول کرنا اسے ہم فورس کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر ہم پوش کریں گے یعنی کہ دکا دیں گے یا اس کو کھینچیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم اس پہ فورس اپلائی کر رہے ہیں تو اسی فورس کی مدد سے ہمارا جو لیور ہے وہ مومنٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس آپ نے سیسا تو دیکھا ہوگا اور اس کا استعمال بھی کیا ہوگا اس پہ کھیلیں بھی ہوں گے تو سیسا کیسے کام کرتا ہے اس پہ دو بچے اینڈ پوائنٹس پہ بیٹھتے ہیں اور جب ایک بچہ نیچے کی طرف فورس اپلائی کرتا ہے تو دوسرے سائیڈ کا بچہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور پھر جب وہ بچہ فورس اپلائی کرتا ہے تو اس سائیڈ کا بچہ جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو جو بچہ فورس ڈالے گا نیچے کی طرف اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایفورٹ ڈال رہا ہے اور جو بچہ دوسرے سائیڈ سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو اس کو ہم مان سکتے ہیں کہ وہ لوڈ ہوتا ہے اور وہ ہم اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور سیسا کے نیچے ایک اوبجیکٹ رکھا جاتا ہے جس کے وجہ سے یہ سیسا مو کرتا ہے یعنی کہ ایک سائیڈ نیچے جاتا ہے اور دوسرا سائیڈ اوپر جاتا ہے وہ اسی فلکرم کے وجہ سے ہوتا ہے یہ جو لوڈ ایفورٹ اور فلکرم ہے ڈیفرنٹ میشینز میں ان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے کبھی فلکرم لوڈ اور ایفورٹ کے بیچ میں ہوتا ہے کبھی لوڈ ایفورٹ اور فلکرم کے بیچ میں ہوتا ہے اور کبھی ایفورٹ جو ہے وہ لوڈ اور فلکرم کے بیچ میں رکھا جاتا ہے اور اسی بیسز پہ ہم لیور کو تین کٹیگریز میں کلاسفی کرتے ہیں پہلی کٹیگری ہے فرسٹ کلاس لیور فرسٹ کلاس لیور ہم اس کو کہتے ہیں جب لوڈ اور فورس کے بیچ میں فلکرم رکھا جاتا ہے اس کی ایک سیمپل ایکزامپل سی سو ہے سی سو جو ہے اس میں فلکرم بیچ میں رہتا ہے اور لوڈ اور ایفورڈ جو ہے وہ سائیڈ میں رہتے ہیں سیزر جو ہے اس کو بھی ہم فرسٹ کلاس لیور کہیں گے کیونکہ اس میں بھی جو ایفورٹ اور لوڈ ہوتا ہے وہ سائیڈ میں ہوتا ہے اور فلکرم یعنی جس کے اردگرد یہ سیزر کام کرتا ہے وہ بیچ میں رکھا جاتا ہے نیکسٹ کٹیگری آتی ہے سیکنڈ کلاس لیور کی سیکنڈ کلاس لیور میں لوڈ جو ہے وہ بیچ میں رہتا ہے اور فلکرم اور فورس جو ہے وہ سائیڈ میں رہتے ہیں یعنی فلکرم اور فورس کے درمیان لوڈ کو رکھا جاتا ہے اس کی ایک سمپل ایگزیمپل ہے نٹ کریکر کی اور ویل بارو کی نٹ کریکر میں ہم بیچ میں نٹ کو رکھتے ہیں یعنی جس پہ ہم جس کو ہم لوڈ کہیں گے اور ایفورٹ ہم اینڈ پہ لگاتے ہیں اور فالکرم جو ہے وہ سائیڈ میں رہتا ہے ویل بارو بھی جو ہے ایک سیکنڈ کلاس لیور کہلائے گا اس میں بھی لوڈ جو ہے وہ بیچ میں رہتا ہے اور فالکرم اور ایفورٹ سائیڈ میں رہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے تھرڈ کلاس لیور تھرڈ کلاس لیور میں فورس بیچ میں رہتا ہے اور فالکرم اور لوڈ سائیڈ میں رہتے ہیں یعنی کہ فورس فالکرم اور لوڈ کے بیچ میں رہتا ہے اس کی سمپل ایگزیمپل ہے بروم یعنی کہ جھاڑو جس کا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس میں جو لوڈ ہوتا ہے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس سے ہم صفائی کرتے ہیں اس کو لوڈ کہتے ہیں فلکرم جو ہے وہ اوپر کی طرف رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم جھاڑو کو مومنٹ کروا سکتے ہیں اور ایفورٹ جو ہے وہ بیچ میں رہتا ہے نیکسٹ ایگزامپل اگر ہم لیں گے تھرڈ کلاس لیور کی تو وہ ہے آئیس ٹانگز آئیس ٹانگز وہ ٹول ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم برف اٹھاتے ہیں وہ برف جس کا استعمال ہم اپنے ڈرنکز میں اپنی جوسز میں کرتے ہیں تو جب ہم انہی آئیس ٹانگز سے برف اٹھاتے ہیں تو ہم آگے والے حصے سے برف اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم لوڈ کہیں گے اور اپنا سارا فورج جو ہے وہ ہم بیچ والے حصے میں ڈالتے ہیں یعنی کہ ایفورٹ ہم بیچ والے حصے میں ڈالیں گے اور جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہ فلکرم کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ اسی کی وجہ سے ہمارا جو آئیس ٹانگ ہے وہ اوپن اور کلوز ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو لیکچر میں سٹوڈنٹس اتنا ہی امید ہے آپ کو سمپل میشینز اور لیور کا کونسپٹ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی سمپل میشینز کے بارے میں پڑھیں گے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ